نمسکار کنجومر اڈا میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں وپن بھٹ تو کنجومر اڈا میں ہم روز آپ کے لیے لے کر آتے ہیں کچھ ایسے روچک وشے جو آپ کے ہمارے جیون سے سیدھے کنیکٹڈ ہے اور ان کے بارے میں جاننا سمجھنا اور پھر انہیں جیون میں اپنانا ہمارے لیے بہت ضروری تو آج کچھ ایسے ایک وشے جس میں شاید اور بڑا کہوں سپیکٹرم آ جائے گا جہاں پر یہ ریگولر چیزوں سے تھوڑا ہٹ کر ہے کیونکہ یہ بچوں کی پڑھائی سے جڑا ہوا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اوپن بک ٹیسٹ ٹوڈنٹ کے لیے بیس تو اوپن بک ٹیسٹ یا او بی ای اس کی چرچہ ان دنوں ہو رہی ہے کیونکہ خبریں کچھ آسی چل رہی ہیں کہ اب جو ہے سی بی ایسی اوپن بک اگزامینیشن مطلب ایک ایسا اگزام جہاں پر آپ اپنی کتاب لے کے جا سکتے ہیں اور کتاب کھول کے اگزام دے سکتے ہیں شاید آپ میں سے کئی لوگوں نے یہ افدھارنا یہ کنسٹ پہلے بھی سنا ہوگا ہو سکتا ہے کئی لوگوں کے لیے نیا بھی ہو لیکن اس کی پریکٹس ہوتی ہے یہ کئی جگہ چلتا بھی ہے تو اوپن بک اگزام کرانے کی آخر ضرورت کیوں پڑی یا اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت کیوں پڑی یہ جو ہمارا ریگولر یا ٹریڈیشنل اگزام ہے اس سے کتنا الگ ہوتا ہے اور اس کے فائدہ نقصان کیا ہیں پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا ٹھیک ہے تو آئیے میں کچھ بیسک چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آخر آج یہ کاریکرم ہم کیوں کر رہے ہیں تو سی بی ایسی جو ہے وہ اوپن بک اگزام کے بارے میں سوچ رہا ہے پلاننگ ہے کب ہوگا کیسے ہوگا کیا ہوگا اس کے اوپر ابھی کوئی پشٹ کلیر چیزیں نہیں ہیں لیکن ایسا پلاننگ کے لیول پر ہیں نوی سے باروی ککشا کے لیے اس کا ٹرائل کیا جا سکتا ہے اس میں سٹوڈنٹ اگزام میں کتابیں نوٹس جیسا میں نے آپ سے کہا ہو لے کے جا پائیں گے ساتھ ہی کتابوں سے ٹاپک سمجھ کر جواب لکھنے ہوں گے کیونکہ اب ایک سمیہ تو یہ ایسا لگتا ہے کہ ارے واہ بڑا آسان سا ہے بھائی کہ کتاب دے دو اور پھر بولو کہ پریشنوں کا اتر دو تو یہ تو بڑا آسان ہوگا نہیں یہ کئی بار کافی مشکل ہو جاتا ہے ریگولر اگزام کے مقابلے بھی کیسے آگے سمجھے گے دلی یونیورسیٹی اگزام کے پیٹن کو تیار کر سکتی ہے تو ڈی او شاید اس میں مدد کرے گا کیونکہ دورنگ پینڈیمک ڈی او نے اپنے یہاں پر سٹوڈنٹس کے لیے اوپن بک اگزامنیشن کی ویوستہ کی تھی حالانکہ وہ معاملہ کچھ تغنیقی دکھچوں میں اُلجھا کچھ دوسری چیزوں میں اُلجھا لیکن بہرحال مقصد آج کی چرچہ کا یہ ہے کہ اوپن بک اگزامنیشن اس کی آوشکتہ کیوں محسوس ہو رہی ہے یہ ہوتا کیا ہے اس کے کیا فائدے یا کیا نقصان ہیں اور اس سے آگے چل کے کیا ہم دیکھیں گے کہ سارے سکولوں میں لاغو کیا جائے گا سمپون ککشاؤں کے لیے لاغو کیا جائے گا تمام ایسے سوال اس کو سننے کے بعد مند میں آتے ہیں تو چلے آج کی چرچہ کی شروعات کرتے ہیں جیسا میں نے کہا کہ یہ چرچہ بہت بڑے آیام کی چرچہ ہے چاہے آپ آج سٹوڈنٹ ہیں پیرنٹس ہیں کوئی بھی ہیں آپ کے لیے شو سنا ضروری ہے سی بی ایسی کے پور چیئرمن اشک گانگولی صاحب خود اس کارکر میں شامل ہو رہے ہیں بلہ انٹرنیشنل سکول کے چیئرمن ڈاکٹر منجید جین ہے اور ساتھ ہے سنسکرتی سکول کی پرنسپل سوڑنا دیشپانڈے آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے تو اشک جی آپ سے ہی میں شروعات کر رہا ہوں کیونکہ سی بی ایسی ہی اس پر وچار کر رہی تو پہلا تو یہ کی اوپن بک ایگزام ایس تو ہمیں سیمپل اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے ایگزامینیشن میں آپ کو کتاب دے دی جائے گی اور آپ کو اس کو دیکھ کر ایگزام دینا ہے لیکن کیا یہ اس کی صحیح پریبہشہ ہوگی اور اس کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے دیکھئے سب سے پہلے میں ہی بتا دوں کہ سی بی ایسی کا یہ پائلٹ پروجیکٹ ہے ابھی یہ بہت ہی لیمیٹیڈ دائرے میں اس کو جو ہے ایمپلیمنٹ کرنے کی سوچ رہے ہیں ابھی ککچھا دس اور ککچھا بارہ کی بورٹ پڑکچھا میں اسے ابھی سمجھ نہیں ہونا ہے ایک چیز میں اس پرسٹ کھنا چاہوں گا کہ اوپن بک ٹیسٹ کوئی نئی سوچ نہیں ہے سابسطک پڑکچھا پڑھا لی نئی سوچ نہیں ہے اس دیش میں بھی اور انٹرنیشنلی بھی سکول لیبل پر یہ اس پر سوچ ہوئی ہے اس پر گہن چنتن ہوا ہے اسے لاغو کرنے کا پریاز بھی کیا گیا ہے میں اپنا ہی ادھاران دے دوں سب سے پہلے اوپن بک کی ٹیسٹ سکول ایجوکیشن میں انیس سو پچاسی چھے آسی میں اتر پردیش میں پرہرم گوا جب میری پوسٹنگ لکھنو میں تھی از ایڈسٹک ایجوکیشن آفیسر اور میری لیے جب میداری تھی کہ لکھنو میں ککچھا نو میں سپسطک پڑکچھا پرنالیس لاغو کیا جائے گا تو ہم لوگ نے اس کو کیا انیس سو پچاسی چھے آسی کی بات ہے کنٹو اس کی جو فیڈبیک آئی جس کے کارن سے یہ ڈمپ کیا گیا یہ تو ایک ادھاران دوسرا ادھاران یہ ہے کہ سی بی ایسی نہیں اٹسل ابھی کچھ ورش پور جو ہے کچھ بشہوں میں کچھ پرکچھاوں میں جو ہے یہ سپسطک پرکچھا پرنالی جو ہے انہوں نے جو ہے ایمپلیمنٹ کیا تھا پھر انہوں نے اس کو رول بیک اس لیے کیا کہ فیڈبیک جو ہے وہ سکاراتبک نہیں تھا دیکھیں سب سے بڑی جو ڈیفکلٹی ہے اوپی ٹی میں سب سے پرکچھا پرنالی میں کہ ہاو ٹو فریم دوس ٹائپ آف کسٹنز جو کہ اس پرکار کی پرکچھا میں جو ہے وہ صحیح رہتی ہے دیکھیں میں بہت سپسٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پیپر سیٹرز میں یہ کامپیٹنسی نہیں ہے کہ اس پرکار کی پرکچھا پرنالی میں کوششن پیپرز بنایا جائے تو ہمیں سب سے پہلے ہمارے پیپر سیٹرز کی کامپیٹنسی کو ہمیں ٹرین کرنا ہوگا ٹیون کرنا ہوگا انہیں ایمپاور کرنا ہوگا تاکہ اس پرکار کی کوششنز جو ہے وہ وہ بن سکتا ہے دوسری بڑی جو ڈیفکلٹی ہے دیکھیں بڑھ پرکچھا میں امپلیمنٹ کرنے سب سے بڑی جو دیفکلٹی یہ رہے گی کہ ہمارے لارج ویریبلز ہیں ہمارے سسٹم میں اتنا ہیوچ نمبر اپسٹوڈنس آپ کے کچھا نو دس گیارہ بارہ میں سمیلیت ہوتے ہیں ان کے لیے لوجسٹک ایشوز جو ہے ایک بہت بڑی ایشو رہے گی دیکھیں اب ان بچوں کو ان بہت بڑی سنکھیا میں بچوں کے لیے ریفرنس بیٹریل ریفرنس بکس کا ایوجن کرنا اس کو ہم کرنے میں سمبھاو نہیں ہو پائے گا تو اسی دو فیڈ بیک کے کارن اس کو جو ہے رول بیک کیا گیا تھا اس کے پور میں تو سب سے پہلے آوشکتہ ہے کہ ہماری سبستہ پرکچھا پرنالی کی سوچ کیوں رہی ہمارے پرکچھا پرکچھا میں یہ کہا جاتا ہے کہ انفیر مینز ہوتے ہیں اور انفیر مینز پر جو روک لگ جائے گی اگر ہم پرکچھا بکس کو جو ہے پرکچھا بیوستہ میں جو ہے لاغو کر دیں گی دوسری سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں میں ایک انعیاسی بوٹ پرکچھا کو لے کے تناؤ ہو رہتے ہیں ایک دواؤ رہتا ہے اس دواؤ میں بھی جو ہے کمی آئے گی یہ دونوں جو عوضہرنائیں ہیں یہ غلط ہے دیکھیں کسی بھی پرکچھا پرنالی میں تین ڈائمنشن سب سے مہتپون ہوتے ہیں پہلا پرکچھا کی کریڈیبیلیٹی یہ پرکچھا کی ساکھ کیسی ہے دوسری ہے پرکچھا کی ریلائیبیلیٹی اس کی وشوشنیتیا کیا ہے اور تیس ہے ویلیڈیٹی اگزامینیشن بیدھتا یہ تینوں جب ایک ساتھ نہیں ہوگا تو اب ہماری پرکچھا بیوستہ کی ہم کریڈیبیلیٹی کو ہم نہیں کر سکتے کہ ہماری پرکچھا بیوستہ اچھی رہی ہے ہمیں کریڈیبیلیٹی ریلائیبیلیٹی اور ویلیڈیٹی کو جونے کے لیے بہت ساری ہمیں کام کرنے ہوں گے مہنت کرنا ہوگا یہ سب سے بڑی ایک چونہتی پونستیتی ہے اگر اس پر ہم کام کر سکتے ہیں تو اس چھے ہی ہم سب سے پرکچھا پرکچھا پرنالی کو ہم کم سکب کچھا دس میں یا کچھ لیمیٹیڈ ویشہوں میں جیسے انٹرنیشنل بورٹس میں ہیں وہاں پر ہے بی بی سب سے پرکچھا پرنالی کیونکہ کچھ ہی سبجیکٹ میں ہیں جہاں پر لارج نمبر اپ سٹوڈنٹس اپیر نہیں ہوتے ہیں تو یہ ہمیں تھوڑی سی تیاری کرنی ہوگی اور اس کے بااد ہی ہم اس پرکچھا ویلسطہ کو ککچھا دس یا ککچھا بارہ کے بورٹ پرکچھا میں لاغو کرنے پر سوچ سکتے ہیں اگر تیاری کہ ہم اگر اس پر لاغو کرنے کیا پریاس کریں گے there is every chance پہ we may fall flat ٹھیک ہے بڑا ورہد آنسر دے دیا کانگولی جی نے کیونکہ ان کا اپنا انوبھا رہا CBSE کے ساتھ اتنا وقت انہوں نے بتایا اور یہ ساری چیزیں پریکٹیکلی انہوں نے دیکھی ہیں اس لیے ایک گردوش اس کا سمجھتے ہیں منوی صاحب یہ بتائیں کہ ایک اس کا objective یہ بھی ہے دو تم بتائے ابھی سر ایک یہ بھی ہے کہ جو رٹن طریقہ ہے یا رٹنے والی جو پرنالی ہمارے آئے ہیں بچے جس طریقے سے کتابوں سے رٹہ مار کے پاس ہونا چاہتے ہیں اس سے بھی چھٹی دلانے والی بات ہے تو میں جب اس وشہ کے بارے میں سوچ رہا تھا تو کچھ شاتر ہوتے ہیں جو رٹہ مارتے ہیں یا ہو سکتا ان کی سنکھیا جادہ ہے کچھ شاتر ہیں جو سمجھ کے چیزوں کو یاد کرتے ہیں اور کچھ شاتر ہیں جو بہت ہی برلینٹ ہوتے ہیں ان کے لیول الگ ہوتے ہیں تو اب سارے شاتر ایک جیسے نہیں ہیں تو جب یہ بھی سسٹم آئے گا تب بھی ہو سارے شاتر ایک جیسے نہیں ہوں گے تو ایسا نہیں ہے کہ کسی چیز کو یاد کرنا کوئی بری بات ہے یہ میں اپنا میرا انوبہ ہوئے یاد کرنا اور اٹھا مارنے میں دونوں میں تھوڑا انتر ہے یاد کرنا تو ایک بہت اچھی چیز مجھے لگتا اس سے آپ کی میموری شارپ ہوتی ہے تو جب ہم اس چیز سے پیچھا چھڑانے کے لیے یہاں جا رہے ہیں تو یہ کیسے بیلنس بیٹھے گئی ہے میرے مند میں سوال اٹھا جب میں اس ویشے کو پڑھ رہا تھا سر بیلنس کے لیے سوچ ہی کون رہا ہے سوال اٹھا حالات یہ ہے کہ چھوڑی کنٹرل نہیں ہو رہے سب دورا چھوڑو تالے کھول دو لیٹ دخت کم آکے چھوڑی کر کے لے کے جائیں گے یادی آپ کو انڈرسرین ڈیلوپ کرنے تو میں مکو پیش اگزام کیوں نہیں لیتے آپ جب نیٹ اور جی ڈی 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 اگزام مکو پیش ہو رہے ہیں تاکہ بچوں لگنا نہ پڑے تو یہاں پہ ایمچ کی بیش اگزام کیوں نہیں ہو شکتے اور شروعات آپ ہائے کلاسے سے کیوں کر رہے ہو گریڈ ونٹو ایٹ پورا ایک ایمپائر ہے آپ کے پاس میں آپ کیوں چاہتے ہو کہ بچے مونہ بھائی بنے اور یہ نہیں کرنا ہے آپ سے نہیں کنٹرول ہوتا ہے سسٹم تو لیٹ دیم ٹوک ٹوگہ دنے اگزام ہو بیٹھ کے کوپی کریں گے اور پاس ہو جائیں گے سارے ہو جب سیکھنے کا مطلب نہیں ہے نولیج ایکسپ کرنے کا مطلب نہیں ہے کھالی پاس ہونے کے لئے اوپن بک دے رہے ہیں ان کو it means we are fail اوپن بک سے انڈرسٹینڈنگ کلیر نہیں ہوگی کسی کنڈیشن میں کونسپ کلیر نہیں ہوں گے بچے سر بیاد کریں گے پیج نمبر روٹیشن ڈیولیوشن پیج نمبر دو سو بیس شیفٹر نمبر بارہ پیراغر نمبر تین ہم ایک سسٹم فیلی کے طرف جا رہے ہیں نیکی ڈیلوپمنٹ کی طرف جہاں جہاں دیماغ میں کیمیکل لوچا ان کے آئے گا بچوں کو ہم ان کو ویساکیاں ہاتھ میں دے رہے ہیں آگے جا کے موقع نہیں ملے گا سمات میں کہاں کہاں ویساکی ملے گی I am surprised کل کو ایک پائلیٹ جو ہے میانیل پٹ کے فلیٹ چلا رہا ہے وہ اوپن بک کے اندر جہاں جہاں یو جوا وہ fail ہو چکا ہے انٹرنیشنل بورٹس کو بند کر چکے ہیں sir I don't know how system will accept this part but یہ بچوں کے ہاتھ میں ویساکی دینے والی بات ہوگی یہ پائلیٹ پروجیکٹ کے طور پر لانے کی ابھی تو بات ہے جیسا گانگولی بتا رہے تھے اور انہوں نے ایک اور بات کہی سورنا میں معاف سے پوچھتا ہوں گانگولی سر نے بالکل ابھی صاف کیا کہ اس سے پہلے کہ ہم اوپن بک system میں جائیں ہمیں اوپن بک system کو بنانے کے لیے پڑھانے کے لیے اور اس کا paper set کرنے کے لیے teachers کی training کی آوش رکھتا ہوگی مطلب جتنا میں پڑھ رہا تھا جان رہا تھا بنا تو بہت سمپل ہے کہ میں جیسا ابھی کہہ رہے ہیں یہاں پر جین صاحب کی پنہ دیکھو نکالو یاد کرو لکھ دو پر شاید ویسا پیٹن ہوگا نہیں آپ سے وہ اگر پنے کی نکل نہیں چاہ رہے ہوں گے وہاں پر کچھ analytical approach چاہ رہے ہوں گے یا کچھ اس طرح کی چیز چاہ رہے ہوں گے اس حساب سے یا تو paper بنے گا یا number دیے جائیں گے کیا یہ ہی ہوگا thank you so much آپ نے مجھے بھلایا یہاں پر اس پینل دسکشن میں سب سے پہلے تو میں یہ گانگولی سر کے ساتھ بلکل سہمت ہوں جب وہ کہہ رہے ہیں کہ teachers are not being trained teachers کی training بہت ضروری ہے کیونکہ اب تک جو ہو رہا تھا وہ questions وہ سارے memory بیسٹ ہوتے تھے اب کچھ پچھلے کچھ سالوں سے وہ competency بیسٹ ہونے لگے ہیں اس میں بھی آپ اگر question papers دیکھیں گے تو اس میں errors نکلتے ہیں اگر آپ board کے papers دیکھیں گے یا school کے بھی papers دیکھیں گے تو teachers کو training اس بات کے دینا بہت ضروری ہے دوسرا ابھی یہ سمجھنا ضروری ہے کہ open book test کا مطلب کیا ہے کس طرح کی کتابیں لے کے جا سکتے ہیں whether it is a restricted book test or whether it's a free book test اگر restricted ہے تو کس طرح کی کتابیں کونسی ہم ان کو reference books allow کر رہے ہیں whether text books allow کر رہے ہیں آپ notes allow کر رہے ہیں یا کوئی set of books allow کر رہے ہیں یا پھر بلکل کھلی چھوٹا ہے جس سے بھی آپ دیکھ کے لکھنا چاہتے ہیں پر سب سے پہلے یہ بات آتی ہے کہ بچے کو پتا content پتا ہونا چاہیے کہ بک میں کہاں پر کیا لکھا ہے unless the child has gone through the content unless he is thorough with whatever is given in the textbook he will not be able to attempt اور جب آپ open book test کی بات کرتے ہیں تو یہ road based questions نہیں memory based questions نہیں ہوں گے یہ ہوں گے analysis based questions higher order thinking skills کو test کرنے والے questions تو اس میں بچے کو application, analysis, synthesis سب use کرنا پڑے گا اور جب تک بچے کو اس content کے بار میں پوری جانکاری نہیں ہوگی وہ یہ paper لکھی نہیں پائے گا ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس format میں یہ paper دے رہے ہیں ویڈر ایٹھا ہے ویڈر ایٹھے کو ڈجوایز دے رہے ہیں ویڈر ایٹھا ہے ỏi وہ کیا بیگو کس طرح ہے اگر ٹائم پیپر بھی ہے تو بچے کو Claireナیز رونا بہت ضروری ہے تو پہلے ہمیں بچے کو ٹریننگ دینی بہت ضروری ہے کہ کس طرح کا اوپن بک ٹیسٹ کیا ہوتا ہے اس کی ٹریڈنگ ہم سیدھے 9 اور 11 میں جا کے ان کو بولا کہ چلو آپ بھائی اگلے ایکزام آپ کی اوپن بک ٹیسٹ ہے ویسے نہیں کر سکتے ہمیں ٹریڈنگ دینی بہت ضروری ہے بچوں کو بھی اور ٹیچرز کو بھی کہ کس طرح کی question papers جائٹ کریں جی نہیں نہیں یہ دونوں ہمارے پرنسپل سے ایک سجاو جرور نکل کر آرہا ہے کہ اگر آپ کو یہ کرنا بھی ہے تو یہ early classes سے شروع ہونا چاہیے ناکہ 9, 10, 11, 12 سے اور پھر یہ بھی بہت بڑا سوال ہے کہ وہ ہوگا کس ٹائپ کا کون سی کتابیں ہوں گی کس ٹائپ کا ہوگا انفیٹ گانگولی جی بھی یہی سوال اتھا رہے تھے کہ اگر آپ اسے لاغو کریں گے تو اتنے بڑے پیمانے پر پستک اور وہ تمام تو اتنا easy تو نہیں ہے اب کیا جانا چاہیے کہ نہیں کیا جانا چاہیے پاس کے example سب جگہے کہہ رہے ہیں جیسے گانگولی سر نے بتایا 85 سے یہ trial چل رہے ہیں لیکن کبھی سفل نہیں ہوئے تو کیا اس کے انتر ویروت کا یا ویروت کا کارن رہا ہے ایک چھوٹا break لیتے ہیں break کے بعد اس میں تھوڑا اور deep dive کریں گے کہ آخر یہ ہونے سے ہمیں فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا ہو سکتا ہے کہ تھوڑی کٹھنائیوں کے بعد اگر اس میں فائدے ہیں پھر تو کوئی دکھت نہیں ہے لیکن اگر کوئی clarity نہیں ہے کہ اس سے کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا صرف ایک پرنالی ہے جسے ہم try کر کے پھر سے دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر سارے تھوڑے سوال آئیں گے ایک چھوٹا break break کے بعد باتچیت جاری رہے گی test student کے لیے کیا ہے بیسٹ اس پر بات ہو رہی ہے الگ الگ رائے اس پر نکل کر آئی اب انتیم چرن میں ہیں تھوڑا quickly ہم سبھی مہمانوں سے جواب چاہیں گے کیونکہ سمیہ رہے گا کم گانگولی صاحب یہاں پر اب جو دو میں اپنے پرنسپل مہمانوں سے جو سوال نکل کر آیا اس میں یہی کی کیا ہم اس کو مطلب ریورس کرتے تو اچھا رہتا نچلی کلاسوں سے شروع کرتے گر کرنا ہی چاہتے یہ نوی دسوی گیاروی باروی پر شروعات کرنا ہے گلت اپروچ گانگولی صاحب آپ سے سوال کٹ گیا ہاں بولیے جی میں یہ پوچھ رہا تھا دیکھیں سب سے بڑی چیز دیکھیں ہماری کلیریٹی ہونی چاہے اپنے تھوٹ پروسس میں کی کیسے ہی ہم اس کو آگے برائیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو جو یہ دیفنیٹلی کو بھی جو پریورتن ہوتا ہے وہ اچھے کیلئی ہوتا ہے پر ہماری تیاری اس پرکار کی ہونی چاہیے پلیننگ اس پرکار کی ہونی چاہیے میں چاہوں گا کی سب سے پہلی ہمارے دو طرح کے دیکھیں پریکچھا برستہ ہوتی ہے ایک فارمیٹیو اسیسمنٹ ہوتی ہے اور ایک آپ کا سمیٹیو اسیسمنٹ ہوتی ہے بورڈ اگزامنیشن ہمارا سمیٹیو اسیسمنٹ ہے تو ہم فارمیٹیو اسیسمنٹ میں ہم سپنستا پریکچھا پرنالی کو جو ہے ہم اس پر پہلے لاغو کریں کوشش کریں اور یہ ہم سوش ہم لوگر کلاسے سے پراغرم کریں کچھ پانچ سے چھ سے اور پہلے فارمیٹیو اسیسمنٹ لاغو ہو اسی بیچ میں ہمارے جو کوششن پیپر کی جو بلو پرنٹ ہے اور ڈیزائن ہے اس پہ پریورتن آئے جو ہماری روٹ لرننگ کی جو کوششن پوچھے جاتے ہیں نالیج بیس کششن ہوتے ہیں اس پہ پریورتن کرتے ہوئے جیسے آپ نے بتایا کہ ہائر آرڈر تھنکنگ سکلز کے کوششن اس میں آنے چاہیے اور اسی پیریٹ بھی ہمارے جو پیپر سیٹرز ہیں ان کی ایک ویدیبت جو ایک ان کی بھی ایمپاورمنٹ ہو جائے ان کی بھی تیننگ ہو جائے تو اس پرکار یہ دو تین سال کا جو پیریٹ رہے گا اسے ہم بفر پیریٹ کہیں گے اور یہ اگر ہم کراس کر سکتے ہیں تو نششے ہی ہم اس پرکچھا پرنالی کو ایک لیمیٹیڈ سبجیکٹس میں جہاں پر بہت زیادہ ویریبلز نہیں ہیں بہت زیادہ سٹوڈنٹس ایپیئر نہیں ہوتے ہیں ان میں ہم اس کو لاغو کر سکتے ہیں اس پرکار کہ یہ ہمیں چرنبت طریقے سے جو ہے ہمیں اس کو ایک پلاننگ کرنی ہوگی اور نششے ہی اگر ہم اس کو کریں گے تو ہم اس میں اس کو ایمپلیمیٹ کرا سکتے ہیں تو جین سب جیسے اب اگری کر رہے ہیں گنگولی سر کی چھوٹی کلاسز سے شروعات کریں اور کر کے دیکھیں اور مطلب وہاں پہ ایک آپ کو اپشنل طریقے سے کریں ضرور نہیں کہ اس کو ایک مین پیٹن بنا دے اگزام کا لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی کر کے ایک چانس لے کے دیکھنا چاہیے کہ بھائی اس سے کیا بچوں کے اندر انالیٹک تھنکنگ حالانکہ اس کے لئے پورا جو پیٹن ہے وہ چینج کرنا پڑے گا صرف یہ نہیں کہ آپ نے بک دے دی اور کام ہو گیا پر یہ ورک کرے گا کرنا چاہیے سی بی ای سی ماسٹر ہے گانگولی سر کو آئیڈیا ہوگا کہ سی بی سن سی سی چالو کیا تھا سمیتیو فورمیتیو کے لئے درستک فیلیر پورا بیس کلاس ٹی ایکزام شروع کیا تھے درستک فیلیر بیسک میتھ اور ستنڈ میتھ ٹی ایک شروع کی فرسٹ و نیتھ میں شروع کی درستک فیلیر سی بیسی کو سیکھ کے پیلے پیلر سید تیچر ان کو ترین کرے پیپر سیٹرز کو ترین کرے پیرنٹس کو کنوینس کرے پھر دیفنیٹلی کرے افریکوائیڈ فورمیتیو اسیسمنٹو کرے ویری کود آئیڈیا فرم گانگولی سر پر ڈیکلیر 9.12 میں پیلٹ پروجیکٹ شروع کیا بینہ ایکسپٹنس کو جانے ہوئے سمتنگ is فیشی دیڈ سائیڈ سر سو میرے کنسر لور کلاسیز میں فورمیتیو اسیسمنٹ کنسپٹ آف پیرنٹس اور ٹریننگ آف تیچرز کن بی سٹارٹی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک کمنٹ میں اب یہاں سوڑنا جی کا بھی لے لیتا ہوں سوڑنا میں کیا آپ کے پاس کوئی ریفرینسیو اگزامپل ہے کہ جہاں یہ صحیح مائنوں میں استعمال ہو رہی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ دیشوں میں ہو مجھا آئیڈیا نہیں ہے تو وہاں ایک اچھا ریزلٹ دینے میں کامیاب رہی ہے جہاں بچوں میں انالیٹیکل تھنکنگ اور بیٹر کلیر تھوٹ پروسز اور یہ سب ڈیولپ ہوتی ہوئی دکھائی دی سوڑ اگزام پیٹن سے سر دیکھیں ہم نے خود نے CBSE نے دو ہزار چودہ میں بھی یہ اٹیمٹ کیا تھا پر وہ اس وقت فیل ہو گیا they had to رول it بیک ان ٹوین سیوٹ ایٹین تو اگر ہمارا یہ در ہے کہ ہم اپنا کرنٹ اسیسمنٹ جو روڈ لرننگ پہ بیسٹ ہے اور دلوں میں بہت دہشت رہ جاتی ہے اگر اس کو امپروو کرنے کے ادیش سے اگر ہم یہ پرکشا پرنالی بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر ہمیں سر we have to think give it a rethink so that we start from the roots so شروع سے برطب چھوٹے کلاس کی بچوں کو اور teachers کو دونوں کو ہی تریننگ دینی شروع کرنی چاہیے it may have been a success abroad but ابھی ہمارے بچے اس کے لئے ایک نہیں ہے we haven't given them that sort of a background we haven't given them that sort of a training where they are focused on analysis and synthesis اگر ہم suddenly ان کے اوپر یہ تھوک دے اگلا exam آپ کا اس طرح ہوگا تو وہ مشکل ہے سر we have to take it in stages جیس ایک بات تو اس discussion میں clear ہو کے نکل رہی ہمارے تیروں panelists کہیں اس کو مان رہے کہ اگر آپ کو یہ کرنا بھی ہے تو start it from the lower classes تا بچوں میں adaptability آئے وہ system کو سمجھیں higher classes میں کر دینے سے ہو سکتا ہے کہ ultra result ہو جائے یا adaptability ہی نہ آئے یا آتے آتے آپ 9, 10, 11, 12 جو آخری 4 سال ہوتے ہیں تو اس جگہ نیچے سے شروع کیا جائے اور important ہے کہ اس میں پہلے کرکلم پریچرز کی ٹریننگ پیپر سیٹرز کی ٹریننگ اور پورا ایک اس کارکرم کی سمجھ وہاں adaptability میں آئے تب جا کر یہ صحیح implementation میں آئے گا اور شاید جو سوچ کے اس پرکشہ پرنالی کے بارے میں اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ان لیکن چرچہ سمجھ سیمیت رہتا ہے لیکن ہم نے کوشش کی ساری باتیں یہاں کر پائیں بہت شکریہ آپ سبھی میں مانو کا نائے hope جدرے بھی درشکوں نے اسے سنا ہے وہ بھی اپنے ویچار رکھ